ہم نے حضور کا کلمہ کیوں پڑھا تھا حضور کا جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوئے تھے تب تو کسی نے دلیل نہیں مانگی تھی جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اب دلیل کیوں نہیں مانگتے ہیں اب کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں دلیل تو پھر ہم کلمہ پڑھیں گے جب آپ نے کلمہ حضور کی ذات کا کلمہ بغیر دلیل کے پر لیا جب خدا کا ایک ہونا سے مصطفیٰ کے کہنے بغیر دلیل کے مان لیا تو پھر جب مصطفیٰ کی ولادت کی باری آتی ہے حضور کا ملال منانے کی باری آتی ہے تو پھر آپ دلیلیں مانگتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل دیں کہ ملال کہاں لکھا ہے ارے جب کلمہ بغیر دلیل کے پر لیا ہے تو پھر بغیر دلیل کے حضور کا ولادت کا دن کیوں نہیں مانتے اور ہم کسی فتوہ باز کو نہیں مانتے فتوے رکھیں سارے اپنے پاس سب اپنا علم اپنے پاس رکھیں اپنے اپنے مقتب میں رکھیں ہم جا کو خدا کو مانتے ہیں جا مصطفیٰ کو مانتے ہیں جا مصطفیٰ کی کہی ہوئی بات کو مانتے ہیں کسی کے کہنے پر کہ ملاد نہیں منانا ملاد شرک ہے ملاد جائز نہیں ہے یہ ہے وہ ہے یہ تمہارے اپنے ڈکوسلے ہیں یہ تمہاری اپنی جہالت ہے یہ تمہارے اپنے مسئلہ کا دفاع کرنا ہے اپنے پاس رکھو سب کچھ ہم صرف مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور مصطفیٰ کی کہی ہوئی بات کو مانتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ملاد مناؤ آئمہ اور محدثین کہتے ہیں کہ ملاد مناؤ کیوں نہیں مناؤ کبھی غور ہی نہیں کیا کیا ہمارے اوپر یہ آقا کا حسان کافی نہیں تھا آپ تو جاہل تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے جہالتوں میں تھے اگدیری لگری میں تھے تم تو ایک دوسرے تو قتل کرتے تھے لڑائیوں جگڑوں میں تھے حضور نے آنکہ تمہیں سی دیرہ پر ڈال دیا تمہیں تو خدا کا پتہ ہی نہیں تھا حضور نے آنکہ خدا کا بتا دیا کیا یہی احسان کافی نہیں ہے حضور کا اپنی اپنی عیدے منائیں اپنی کانفرنسیں منائیں اپنے بچوں کے ملادت کے دن منائیں اپنے شادی کے دن منائیں مہندیاں منائیں لائکیں لگائیں سب کچھ کریں جائز ہے اور یہ سب جائز داب ہوتا ہے جب حضور کا ذکر آتا ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جو ذکر مصطفیٰ کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ مجھے دلیل دو آپ اس سے پوچھیں کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دو کہ تمہارا امار بھی ہے کہ نہیں ہے کیسا ہوتی ہے جو حضور کا ذکر کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ نبی کا ذکر کرنے کے لیے میں دلیل چاہیے اور نبی کا ذکر یہی خدا کا ذکر ہے اللہ کے رسول کا ذکر کرنا یہ اصل میں خدا کا ذکر ہے اب ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے اس میں ذکرِ رسول نہیں آئے گا حضور کا ذکر شامل نہیں ہوگا لیکن ساری رات اب حضور کی ناتیں پڑھتے رہے حضور کا ذکر کرتے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے رہے یا محمد یا محمد بکارتے رہے وہ ذکرِ رسول بھی ہے اور ذکرِ خدا بھی ہے